بسم اللہ حرمان پرسنالیٹی، شخصیت، نکاب یا مکوٹھا آخر اس کا کیا تعلق ہے پینک ڈس آرڈر یا پینک اٹیکس کے ساتھ یعنی بیچینی کفراہت کے ساتھ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مجھ سے بہت سارے سوالات کی ہیں اور آج ہم کوشش کریں گے اس وی لاغ میں ان سوالات کا جواب دینے کے لیے تو اس وی لاغ کو آخر تک دیکھئے کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ پرسنالیٹی اور بیچینی کا آپس کے تعلق کے بنام کے اوپر ہے میرا نام ہے ڈاکٹر علی بران مصطفیٰ اور میں ایک سکائٹرسٹ ہوں اگر آپ کو آج کا وی لاغ پسند آئے تو اسے لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو جناب پرسنالیٹی، شخصیت، مکوٹھا، نکاب کیا ہوتا ہے آخر تو اس کے اوپر آپ اختصرن جو سے ہم نے پچھلے وی لاغ میں بھی بیان کیا ہے کہ پرسونا جو ہے جو پرسنالیٹی کا پہلا لفظ ہے اس کا مطلب ہی نکاب ہے، ایک مکوٹھا ہے جو ہم اپنے چہرے کے اوپر چڑھاتے ہیں اس کے اوپر احمد ندیم قاسمی کا ایک بڑا مشہور شیئر ہے کہ ندیم جو بھی ملاقات تھی، ادھوری تھی ندیم جو بھی ملاقات تھی، ادھوری تھی کہ ایک چہرے کے پیچھے ہزار چہرے تھے تو یہ پرسوناس ہے کہ ایک چہرے کا نکاب، اس کے پیچھے کور چہرے کا نکاب اور اس کے پیچھے ایک اور چہرے کا نکاب لیکن یہ ایسی نہیں بنتا ہے اس پرسنیلٹی کی جو گروتھ ہے یا گرومنگ ہے یہ جو شخصیت کے مختلف پرتاؤں ہیں یہ جو شخصیت کے مختلف چھلکیں ہیں یہ ایک رات میں نہیں پیار ہوتی اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے پرسنیلٹی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ایک انٹرڈکشن دینا چاہتا ہوں اس کو ہم وی لاؤکس مختلف وی لاؤکس میں کوشش کریں گے ٹیچ کرنے کے لیکن یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس پر بڑا کام ہوا ہے تو سائنٹیفکلی کے اگر میں آپ سے شارٹ سی ہیسٹری بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ انیسویں صدی کے شروع میں یعنی نائنٹین سنچری کے شروع کے جو اوائل تھے اس میں فرنچ فیزیشن فلپ پائنل نے اس پر کام کیا اور فلپ پائنل نے ایک لفظ رہا کیا جس کو کہتا مورل انسینٹی جس کو آج کی دنیا پرسنیلٹی ڈیسورڈر کہتی ہے تو اس سے آپ انتاظہ لگائیں کہ اس کا کام نائنٹین سنچری یعنی انیسویں صدی کے شروع میں ہوا اور اس کے بعد آج کی دنیا سے پرسنیلٹی ڈیسورڈر کا نام دیتی ہے اور پہرہ علاج بھی مورل ٹریٹمنٹ ایک لفظ تھا جو کہ اس وقت یوک ری ٹریٹ فیملی ایک تھی وہاں ایک پہلا بقاعدہ سنٹر بنا جسے مورل ٹریٹمنٹ سنٹر کا نام دیا گیا اور جسے آج کی دنیا ری ہیبلیٹیشن کا نام دیتی ہے تو اس سے آپ ایک اندازہ ہوگا ہی ہسٹری پر کہ اس میں بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے اور یہ کوئی نئی ٹرم نہیں ہے سائیکوپیت ہونا سوشیوپیت ہونا دنیا میں اس میں بہت کام ہو رہا ہے کیوں وہ چوہات ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں دنیا میں پرسنیلٹی کے اوپر سکولز لیول پہ کالجز کے لیول پہ یونیورسٹیز کے لیول پہ ایمپلائیمنٹ جاپز کے اندر پوزیشنز لینے کے اندر آپ کو کوئی رسپونسیبلیٹیز دینے کے اندر فورسز کے اندر آرمی میں آپ نے سناو کہا آئی ایس ایس پی کے ٹیسٹس ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں سی ایس ایس میں آپ نے دیکھا ہوگا بقیدہ سائیکلوجیکل ایویویشنز کی جاتی ہیں کیوں کی جاتی ہیں تاکہ ایک انسان کو یہ جان سکے کہ اس کی پشخصیت اصل میں ہے کیا کیا سٹرنگس ہیں اس کی طاقتیں کیا کمزوری ہیں جب وہ جانے گا تو اپنی طاقتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا اور جو کمزوری ہیں اس کو کور کم کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے پرسنالیٹی کی کہ اس لیے پروفائلنگ ہونا ضروری ہے اس لیے یہ کام ہونا ضروری ہے جو کہ بدکسمتی سے پاکستان جیسے ملکوں میں نہیں ہی ہو رہا اور منٹل ہیلتھ کی ایشیوز بہت تیزی سے اوپر کی طرف چاہ رہے ہیں اور آرموٹ چالیس فیصد لوگ پاکستان میں کسی نہ کسی ذہنی صحت کے عرضے کا شکار ہے تو یہ ایک کچھ آداد ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب جنب کیا تعلق ہے اس پرسنالیٹی کا پینک ڈسورڈر یا پینک اٹیکس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے پرسنالیٹی کو تین کلسٹرز میں اور بھی ہیں اس کی کلاسیفیکیشنز لیکن میں آسانی کے لیے جو مجھے آسان لے گی میں نے آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ کلسٹر اے کلسٹر بی اور کلسٹر سی کی پرسنالیٹیز ہوتی ہیں آج کا ذکر جو ہے وہ پینک کے ساتھ ہے تو کلسٹر سی کا ذکر ہوگا آج وہ پرسنالیٹی جسے کلسٹر سی پرسنالیٹی کہتے ہیں کلسٹر سی پرسنالیٹی میں تین میجر سب ٹائپس ہوتی ہیں یہ شخصیت کے تین طرح کے پرتاؤں ہوتے ہیں اور وہ ہے ایک انکشیس آوائیڈنٹ پرسنالیٹی دوسرے نمبر پر ہے ڈیبینڈنٹ پرسنالیٹی اور تیسرے نمبر پر ہے اپسیسٹ پرسنالیٹی انکشیس آوائیڈنٹ پرسنالیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں آخر ان میں کیا چیزیں کامن ہوتی ہیں کہ ان کو انکشیس آوائیڈن پرسنیلٹی کہا جاتا ہے تو ہمیں جاننا ہوگا نا کہ آخر وہ شخصیت کا کون سا حصہ ہے جو تنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے نفسیاتی یا ذہنی مسائل یا جسمانی مسائل کریئٹ ہو سکتے ہیں تو ایسے لوگ جو انکشیس ہوتے ہیں جنہیں ہم آوائیڈن پرسنیلٹی کہتے ہیں ان لوگوں میں ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے فیر خوف کس چیز کا ریجیکشن کا یہ بڑا کمال ہے کہ انہیں فیر ہوتا ہے ریجیکٹ ہو جانے کا یہ کانشیس پر نہیں ہوتا ہے سب کانشیس لیول پر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے ریجیکٹ نہ کرتے کیوں ریجیکٹ کرے گا بھائی آپ کو سوال اٹھتا ہے نا کیوں ریجیکٹ کرے گا کوئی آپ کو شاید میں اتنا آپ جیسا اچھا نہیں ہوں شاید میں آپ جیسا اچھا بول نہیں نہیں سکتا ہوں شاید میں غلطیاں کر لیتا ہوں شاید میں میری شکل اچھی نہیں ہے شاید میری انگریزی اچھی نہیں ہے شاید میری اردو اچھی نہیں ہے شاید میں اندر کنfidence کی کمی ہے شاید میں لیٹا ٹھیک نہیں ہوں شاید شاید یہ بہت سارے شاید ہیں تو ان شاید کے نیچے اب سارے فیر پڑھیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اینگشس پرسنیلیٹی کیا ہوتی ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ غلطی نہ کر دیں اس لیے کیوں خوف ہوتا ہے اس لیے اور اس کی وجہ کی بنا پر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کپیسٹی باقیوں سے کم ہے وہ ویسا بننا تو چاہتے ہیں لیکن شاید نہیں کر سکتے ہیں اب یہ ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے شاید ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے انگزائیٹی بنبتی ہے بیچینی گھبراہٹ بنبتی ہے تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ اوائیڈ ہویا اوائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی پھڑے میں نہیں پڑتے ہم اپنی گلیے لیداب کر لیتے ہیں نہ ہوں گے نہ مسائل ہوں گے یہ حل نکالتے ہیں تو اس سے انگزائیٹی اور بڑھتی ہے اب آپ سوچتے جائیں کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں شاید لوگوں سے نیچے ہوں شاید میرے اندر انفیورٹی کمپلیکس ہے شاید میرے اندر یہ کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں اور اس وجہ سے میں لوگوں میں اٹھ بیٹھ نہیں سکرا بات نہیں کر سکرا تو کیا کروں گا میں کلاس میں پیچھے بیٹھوں گا میں کیا کروں گا جاب کے اندر بات نہیں کر سکوں گا میٹنگز میں میں بات نہیں کر پاؤں گا اور کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں بات کروں گا تو لوگ بری نہ مان جائیں سینسٹیوٹی ہے کہیں لوگ اس کو غلطی نہ سمجھ لیں کہیں لوگ اس کو یہ ہی نہ کریں تو these people become panic can become panic کیونکہ جب بھی تھوڑی سی situation آئے گی stressful تو panic ہو سکتے ہیں کیوں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ already corner ہو رہے ہیں اس سے زیادہ corner اپنے آپ کو کر نہیں سکتے ہیں تو جب situation آتی ہے تو پھر یہ panic ہو جاتے ہیں ہم نے آپ کے لئے یہ کیا لیکن ہمیں کیا ملنا دیکھو یہ تو یہ لوگ پھر ایک دن اللہ نہ کریں یہ heart کا patient بن جاتے ہیں ان کو blood pressure ہو جاتے ہیں sugar کے عرضے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل panic attacks ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچے نہیں کبراہٹ میدہ خراب پٹھے کھچاؤ تناؤ یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ personality کی اس حد تک catastrophic ہے اب آپ آجائیں دوسری personality ہے جو dependent یہ بہت سے ملتی جلتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو unduly compliant جو پاکستان ہمارے کلچر میں بھرے صغیر میں ہندوستان بھائی یہاں بڑا پسند کیا جاتے ہیں اسے لوگوں کو جی حضوری جناب صحیح آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ان سے problem کیا ہوتی ہے کہ یہ ان کو ڈرل کہیں گے تو کوئی کوئی برائی نہ مان جائے تو ہم کیسے کہیں ہائے کیسے کہیں تو یہاں assertivity سکھانی ہوتی ہے parenting کے اندر کہ یہ میں کر سکتا ہوں یہ میں نہیں کر سکتا ہوں یہ شاید میں کر لوں گا یہ سیکھنا ہوتا ہے لیکن یہ dependent personality کہ لو انگلی پکڑ کر چلنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ہاتھ ہو جو ان کو ہاتھ پکڑے اور لے کر چلے ایک supportive relationship چاہتے ہیں تو یہ that's why they can become panic کیونکہ کوئی بھی adjustment issue ہوا suppose migration ہو گئی suppose transfer ہو گیا job کا suppose ملک سے باہر کہیں جانا پڑ گیا suppose نئے محول میں جانا پڑ گیا suppose شادی ہوئی نئے گھر میں جانا پڑ گیا تو یہ they can become panic because they always need a hand to support it وہ hand اگر ہٹ گیا تو then they can become panic ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ دو characteristic personality یہ جاننا بڑا ضروری تیسری سب سے important obsessed لوگ اب یہ بالکل ایک تھوڑا سا لہذا profile ہے یہ لوگ perfectionist ہوتے ہیں اور یہی perfectionism انہیں کے لئے مسئلہ بنتی ہے کیونکہ یہ یاد رکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز perfect نہیں ہے کوئی بھی چیز perfect نہیں ہے perfectionism نہیں حاصل ہوتی آپ دس میں سے 90% 80% ہو سکتے ہیں 100% نہیں ہو سکتے ہیں ایک چیز آپ ان لوگوں کو سیکھنی چاہیے جو نہیں سیکھ پاتے ہیں تو تب یہ problem کا شکار ہو اگر یہ سیکھنے تو چیز بہتر کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ perfectionism کی خواہش تو کی جا سکتی ہے لیکن attain نہیں کیا جا سکتا اس کا maximum حاصل کیا جا سکتا تو perfectionist ہوتے ہوتے یہ لوگ کیا ہو جاتے سکت ہو جاتے تھوڑے سے ظالم ہو جاتے زیادہ rules regulations nitty gritty وں میں پڑھ جاتے کاغذ دیکھتے رہتے یہ کاغذ پورا ہے یہ بابو لوگ ہوتے ہر چیز کے لئے کاغذ چاہیے کاغذ چاہیے morality کی باتیں کرتے ہیں زیادہ ان کے اندر کہیں شاید پھر رحم نکل جاتا ہے perfectionist ہوتے 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 کام رہے ٹھیک کر رہے اور یہ ہوتے کہ کہیں یہ ٹوٹتے ہیں اب اولاد کی وجہ سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں کسی اپنی intimate relationship کی بھی سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو پھر یہ break کر جاتے کیونکہ ان کا جو مکاٹھا ہوتا ہے دنیا کے سامنے وہ discipline قسم کا moral قسم کا perfectionist قسم کا honest قسم کا ہوتا ہے ان کا نقاب جو نقاب ہوتا ہے وہ جب نقاب ٹوٹتا ہے تو یہ پوری personality بیٹھ جاتی ہے اور وہ پینک ہو جاتی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ personality کو جانا کیوں ضرور ہے تو تین طرح کی ہم نے ذکر کیا کہ anxious personality جا avoidant personality دوسرے نمبر پر dependent personality اور تیسرے نمبر پر obsessed personality anxious personality کا جو main hell mark ہم نے کا وہ rejection اور avoidance ہے جو dependent personality کے لوگ ہیں جو dependent کے personality کے لوگ ہیں وہ deceit نہیں لے سکتے اکیلے تو unable to take the deceit ان کو حروقت ایک ہاتھ چاہیے جو ان کے انگلی پکڑ کر چلتا رہے obsessed کیا ہوتے وہ perfectionist ہوتا اور جب perfectionism کا نگاب ہے جب وہ ٹوٹتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ہم نے کوشش کی اب اس سے اگلا سوال لوگ نے کہ یہ کیسے بنتی ہے اس طرح کی personality تو briefly میں آپ کے ساندھ ذکر کر دیتا ہوں یہ بچپن سے بننا شروع ہوتی ہے یہ یاد رکھیں یہ ایک دن کی کہانی نہیں میں کہاں پیدا ہوا کی اس والدین کی گود میں پربرش حاصل کی کہاں میں نے تعلیم حاصل کی اور میں کس society میں جی رہا ہوں یہ چیزیں کتابوں سے نہیں آتی یہ ہم سیکھتے ہیں دیکھنے سے سننے سے ان سے تو یہ تمام چیزیں ہم سیکھتے ہیں تو سب سے important یہ ہے کہ personality بچپن سے بننا شروع اور society کا وہ کیا کرتی دوسرے نمور پہ personality جو develop ہوتی کبھی اور وہ کبھی کوئی trauma آجائے کوئی stress آجائے اللہ نہ کرے کوئی death ہو جاتی جیسے آرمی پوپلک سکول پشاور کا واقعہ ہے جیسے ارد کو ایک ہمارے ہاں بہت سارے جیسے northern areas میں کشمیر کے کشمیر کے اندر جو زلزلے آئے flood آجاتے لوگوں کے گھر کے گھر اجڑ جاتے اس کے بعد ان کی personality change ہو سکتا پہلے کچھ اور اور اس تکلیف کے بعد کچھ اور بن جائے یہ ہو سکتا تیسرا کوئی head injury جو سر پہ لگنے والی چوٹے ہیں اس کے بعد بھی انسان بدل جاتے اس کی پوری شخصیت بدل جاتے اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ہماری genetic tendencies کوئی منشیات کا استعمال تو نہیں تو وہ بھی پوری personality کو بدل کے رکھ دیتے تو یہ changes ہیں جس سے personality میں changes آ سکتی ہیں تو آج کے vlog میں ہم نے کوشش کی ہے شخصیت کا impact جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے panic disorder ہوتے ہیں اگر آپ کو آج کا vlog پسند آئے تو اسے ضرور like comment subscribe share کریں اور آپ ہمیں اپنا feedback دیں تاکہ ہم مزید اپنے اندر بہتری لانا سکیں اور آپ کے لیے اسی طرح کے معلوماتی قسم کے موسیقی موسیقی